ایمان والوں کی گیاروی نشانی سیکنڈ ڈاست ان کی صفت واللغین اذا ذکرو بی آیات ربهم وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کی رب کی آیات سنا کر لم يخر علیہ سمم وعمیانا تو وہ گونگے بہرے اور اندے ہو کر آیات نہیں سنتے بلکہ اس نیئے سے سنتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس میں عمل بھی کرنا ہے اور معذرت کے ساتھ جسے پتہ ہی نہیں کہ یہ آیت کیا بیان ہو رہی ہے تو وہ بھی اسی کا ڈگری میں فال کرتے ہیں یا سن کر اس کام سے سن کر اسی سے ہی نکال دے یہ ہے نا نکالے کے شاید دو باتیں کوئی دماغ میں بیٹھیں نہ جائیں یہاں سے سن کر یہاں سے ہی نکال دے تو اللہ تعلماتا ہے ایمان والوں کو جب نصیحت کی جاتی ہے وہ سیریس ہوتے ہیں مثلا جب آپ کو پتہ چلا یار بہاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے اس کے بعد میری مجال ہے میں دوسرے طریقے میں نماز پڑھ جاؤں بہت بڑا ڈھیٹ ہوں گا میں ایمان والا تو نہیں ہوں پھر قرآن کی روح سے نصیحت مجھے کوئی کرے میں اس میں عمل کیوں نہ کروں اور یہاں پر قرآن حکیم کی سب سے سخت آیت سن لیں اور یہ آج تحفہ لے جائیں اور گھر جا کر بیگی بچوں بائیوں کو بھی سنائیں یہ آیت سورة العراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسَامِ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزق کے لیے کی ہے استغفر اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایکسپرٹ اپینین ہے مستقبل کو پہلے ہی جج کر لیا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسَ دوزق کی اکثریت جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزق کیلئے کی ہے اور اہمی نہیں یہ نہیں کہ اللہ بھینک رہا ہے ساتھ آیا کہ ان کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں کار ہیں سنتے نہیں آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں اُلَا اِكَتَ الْأَنْعَامِ بَلْهُمْ عَبَلْ یہ تو چوپائیوں کی ماند ہیں جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی یہ گزرے ہیں جو ان آزا کو استعمال کر کے حق بات حاصل نہیں کرتے کتنا سخت فتوہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جانوروں کی ماند ہیں جو اپنے ان آزا کو استعمال کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا کی زندگی میں گارڈ کو سیریس نہیں لیتے اور پھر سورہ السجدہ کی آیت نمبر بائیس ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَبَ عَنْهَا سب سے بڑا ظالم کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے رب کی آیات پڑھ پڑھ کر در سنایا جائے اور وہ رخ پھیل لے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے انتقام کا لفظ استعمال کیا ہے جس کو قرآن و سنت سے ترغیب دلائی جائے اور کہے جی تو سی اپنی قبری جانا ہے میں اپنی قبری وہ پائی کنے کہا تو میری قبری جانا ہے یہ نبیوں کا منصف ہے کسی کو بات سمجھانا اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی بھی آپ کے پاس آتے تو آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے اپنی قبر میں اور یہی کہتے تھے کافر بھی اسی لئے کہا گا پھر لکم دین کم ولی دین دعوت دی پھر کہا تمہارے لئے تمہارا دین جانا ہے دوزک میں جاؤد دفع ہو جاؤ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہمارا کام تو نہیں ہے مگر ساف ساف پہنچا دینا